شیوراج سنگھ چوہان واقعی مدھپردیش کی یہ جیت یہ بتاتی ہے کہ شیوراج سنگھ چوہان کا قد اس سمیت دیش کی راجنیتی میں اگر کشتری شطرپوں کی بات کرتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے بنگال میں جوتی بسو اوڈیشا میں نوین پٹنائک کے بعد اگر اتر بھارت کی بات کریں تو شیوراج سنگھ چوہان اسی قد کے نیتاب نظر آتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ پورے چناوی کیمپین میں شیوراج سنگھ چوہان تقریبا سائیڈ لائن رہے اور 165 جن سبھاؤں کے ساتھ شیوراج سنگھ چوہان نے اپنے دم پر اپنی قوت پر مدھپردیش میں کمان سبھالی لیکن فیلحال یہ چاروں طرف کا جو آنکڑا ہے اور کیونکہ اب دو بج چکے ہیں اور ایسے میں ان آنکڑوں میں ان رجھانوں میں بہت زیادہ بدلاؤں کی پریورتن کی گنجائش دکھتی نہیں ہے ایسے میں آپ مدھپردیش دیکھ لیجے 161 کا منڈیٹ مل رہا ہے بھارتی جلتا پارٹی کو لیکن یہ میں آنکڑا آپ کو بتاؤں اس کے پہلے کچھ بڑی خبریں آپ کو دکھا دیتی ہوں اشوک گیلوت سردارپورا سے جیت گئے ہیں اور ٹوک سے سچن پائلٹ ایک دفعہ پھر جیتتے ہوئے دکھ رہے ہیں لیکن ایک اور بڑی خبر یہ کہ آمیر سے بھارتی جنتا پارٹی کے ستیش پونیاں اپنی سیٹ ہارتے ہوئے دکھ رہے ہیں ہار گئے ہیں ڈیڈوانا سے نردلی یونس خان بسندرہ راجے سندھیا کے بہت قریبی ان کے کیابنٹ میں شامل تھے ٹکٹ نہیں ملا نردلی چناب لڑے اور یونس خان جیت گئے ہیں تو یہ کچھ بڑی خبریں راجستان سے اشوک گیلوت کے جیتنے کی خبر سچن پائلٹ جیت گئے ہیں یونس خان جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ستیش پونیاں اپنی سیٹ گما گئے ہیں اب آنکڑوں پر نظر ڈال لیتے ہیں مدیو پردیش میں 161 کے وننگ مینڈیٹ کے ساتھ شیورات سنگھ چوہان کی جیت ایم پی کے من میں موڈی موڈی کے من میں ایم پی یہاں پر ابھی بھارتی جنتا پارٹی کلیکٹیو افرٹ کی بات کر رہے ہیں لیکن کانگریس کا 66 پر سیمٹ جانا یہ کہیں چونکاتا بھی ہے راجستان دیکھ لیجئے بی جے پی 112 کے ساتھ جیتتی ہوئی اور کانگریس 71 پر سیمٹتی ہوئی اشوک گہلوت نے حالانکہ زبردست چناوی کیمپین میں چرنجیوی یوجنا سے لے کر باقی چیزوں کو ایک طریقے سے پرچارت کیا لیکن یہ تمام یوجنائیں یا تو اس سال کے بجٹ میں 2023 کے اپریل کے بجٹ میں یا پھر پچھلے سال شروع ہوئی ایسے میں کیا زمین تک اشوک گہلوت نہیں پہنچا پائے چتیزگڑ بھوپیش بھگیل نہیں نظر آ رہا تھا کہ کوئی بھی انٹی انکمبنسی ہے تمام ایکزٹ پول پوری طریقے سے وشواس کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ بھوپیش بھگیل واپسی کریں گے لیکن بی جے پی یہاں پچھپن کی آنکڑے کو چھوٹی ہوئی اور کانگریس 32 پر سیمٹتی ہوئی تیلنگانہ ایک ماتر راجے جہاں سے کانگریس کو سنجیونی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی لیکن آٹھ سیٹوں پر دکھائی دے رہی ہے اس سمیں ایک ودھائیک ماتر ٹی راجہ گوش مہل سے تیلنگانہ کے بھیتر بی جے پی کے پاس تھا لیکن ابھی آٹھ سیٹوں پر بی جے پی جیتتی ہوئی اور کانگریس 63 کے ساتھ جیت کے مہانے تک اس کو مہانا بھی نہیں کہیں گے بلکہ پوری طریقے سے جیتتی ہوئی کانگریس پارٹی اور بی آر ایس 41 تک جاتے ہوئی تو یہ فیلال ابھی دو بجے کا پورا ایک مکمل آئینہ تصویر ہے انورادہ جی شروعات آپ کے ساتھ کر رہی ہوں میں کیونکہ کل تک جب ہم اگزٹ پولز پر چرچہ کر رہے تھے تو مدی پردیش دکھا رہا تھا کہ بی جے پی لے جائے گی لیکن راجستان اور 36 گڑ کی کوئی سب مگاہت سمبھاونا نہیں تھی تو کہاں چوکی کانگریس میں سب سے پہلے سمجھنا چاہتی دیکھیں مجھے 36 گڑ میں جو لگ رہا ہے کہ جو آدیواسی شیطر کے 20 سیٹ تھے جس کو کانگریس نے پوری طرح سے پچھلی دفعہ جیتا تھا وہاں پر مجھے لگتا ہے بی جے پی نے کلین سویپ مارا ہے وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر رہا ہے اور دوسری چیز کی بی جے پی کے جو گراؤنڈ ورک تھا اور بی جے پی کے جو آر ایس کا وہاں کارڈر تھا اور آدیواسیوں کے ساتھ ان کا جو کام کرنا تھا وہ سب کچھ ملا کر کے چھتیز گڑ میں بی جے پی کی یہ جیت دکھتی نظر آ رہی ہے انٹی انکمبنسی نہیں تھی یہ بات صحیح ہے لیکن شاید میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ بی جے پی ایک ماراثن ریس لڑتی ہے وہ لاسٹ تک ایک ہی انرجی کے ساتھ لڑتی ہے اور اس کے بعد جو اس کا جو فائنل لائپ ہوتا ہے اس میں وہ اپنا سب کچھ لگا دیتی ہے 24 7 ایک دب وہ تو 24 7 نہیں is not the right word for bjp 48 7 20 into 24 آپ کو کرنا چاہیے کیونکہ ایک منٹ کے لیے وہ دو منٹ کا کام کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ بی جے پی جس مہنت کے ساتھ کرتے ہیں اور ان کے پاس ابھی سب کچھ ہے ان کے پاس کارڈر ہے ان کے پاس کارے کرتا ہے ان کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس سنگٹھن ہے strategy strategy ہے سب کچھ جب ایک combination ان کے پاس ہے تو وہ اس طریقے سے لڑتے ہیں لیکن انورادہ جی مدیو سب کچھ جیت کیا چوکاتی ہے کہ ساڑھے اٹھارہ سال بی جی پی نے وہاں شہسن کیا بیچ کا ڈیر سال نکال دیں اگر باوجود اس کے شیوراد سنگھ چوہان اس انٹینکمبنسی کو اتنی غزب طریقے سے بیٹ اور کمپیٹ کرتے نظر آئے اور یہ منڈیٹ تو واقعی اپنے آپ میں 161 کا منڈیٹ تو موڈی کی جیت یا شیوراد سنگھ چوہان کی مجھے لگتا ہے کہ زیادہ جیت کیونکہ جو لاسٹ کا لگ تھا وہ فائنل لپ شیوراد سنگھ چوہان نے کیا ہے اور اس میں مہلاؤں نے ان کا پہل مطلب پہلی بار مجھے لگتا ہے آنکڑے بتائیں گے لیکن پہلی بار مہلاؤں نے ایک جوٹ ایک ووٹ جو ہے وہ شیوراد سنگھ کی جھولی میں ڈالا ہے پہلے کیا تھا مدھے پردیش جو تھا وہ وہاں پر مین جو ڈیسائیڈ کرتے تھے شاید مہلائیں ویسی ووٹنگ کرتی تھی اب مہلاؤں نے اپنے حساب سے ووٹنگ کی ہے اور انہیں دکھ رہا تھا کہ ہمیں یہ چیزیں مل رہی ہیں تو وہ انہوں نے اس طریقے سے مدھے پردیش میں ووٹنگ کیا ہے اور جس کا فائدہ شیوراد سنگھ چوہان کو ملا ہے دوسری بات شیوراد سنگھ چوہان کے جو کمیونکیشن سٹراتیجی مجھے تھی وہ ہمیشہ سے اپنے آپ کو اپیلنگ رہے کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں میں ماما ہوں میں بھائی ہوں میں تمہارا تمہارا تو وہ ایک تھوڑے کنیکٹ کرتے ہیں جس کو کی شاید مہلاؤں نے لائک کیا ہے مجھے لگتا ہے مہلاؤں کا فیکٹر جو ہے وہ وہاں پر مدھے پردیش میں سب سے زیادہ کام کیا ہے اور یہی کہتے ہوئے بھی نظر آئے شیوراد سنگھ چوہان اب یہ اپنی پتنی کے ساتھ سادھنا جی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے یہی کہتے نظر آئے بہنوں کو دھنیواد دیتے ہوئے نظر آئے لیکن